کیپی حکومت کو دیئے گئے چار سو سترہ عرب کہاں خرچ ہوئے آڈٹ ہونا چاہیے آدھی رقم بھی خرچ ہوئی ہوتی تو عوام سکون کی نیند سوتے وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی سے حساب مانگ لیا اپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ملک کا ایک انچ بھی دہشتگردوں کے قبضے میں نہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے پی ٹی آئی اپکس کمیٹی میں نہ آئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا عمران خان کی میں نہ مانوں گی رٹ کہتے ہیں الیکشن کے علاوہ کسی بات پر بھی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے دہشتگردی موجودہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے بڑی وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ پولس لائنز مسجد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی شہدہ کے اہل خانہ کے لیے دس اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان وزیرعالہ نے شہدہ کی یادگار پر حاضری دی پولس لائنز مسجد کا بھی دورہ کیا آئی ایم ایف کے شرط پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا وریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران اور اہل خانہ کے اساسے گوشواروں میں ظاہر کرنا لازمی قرار نوٹیفیکیشن بھی جاری سرکاری افسران کو اندرونے اور بیرونے ملک تمام اساسے ظاہر کرنا ہوں گے پیڈیا ارکان قوم اسمبلی کی موجیں ختم پارلیمنٹ لوجز خالی کرانے کے لیے آپریشن میجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمیشنر کی موجودگی میں لوجز کے تالے توڑنے کا سلسلہ جاری سابق رکنے اسمبلی ظہور احمد قریشی کی کمرے کا تالہ توڑا گیا انتظامہ کی شاندانہ گلزار کو کمرہ خالی کرنے کی محلت سات ارکان نے رزاکارانہ پارلیمنٹ لوجز خالی کر دیئے امران خان نے گھروں دوستوں اور خاندانوں کو لڑایا بات کرنے کا سلیکہ اور تہذیب بھی چھین لی مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاس میں گفتگو کہا کہ ذہنی مریض نے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ گالی اور گولی کو قومی کلچر بنا دیا نوجوان معاشرے میں تحمل اخلاق بھائیچارے کا جذبہ اپھارے اختلاف کرنے والے کو دشمن نہ سمجھیں نہ اہلی کا خطرہ یا گرفتاری کا ڈھر امران خان زمنی انتخابات سے دست پردار ہو گئے سابق کرکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے رازنپور سے موسن لغاری کو ٹکٹ جاری امران خان ٹکٹوں کے تقسیم کے لیے آج مشاورت مکمل کریں گے قانونی ٹیم سے سات فروری کی ممکنہ فرد جرم پر بھی مشورہ ہوگا ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے روپے کا بھرکس نکال دیا انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا دو سو چہتر روپے اٹھاون پیسے کی سطح کو چھو گیا دس کاروباری روز میں امریکی ڈالر چھالیس روپے تین تیس پیسے مہنگا بیرونی کرزوں میں چھ ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو چکا شیخ رشید کی گرفتاری پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورڈ کا پولیس کو نوٹس جاری تفتیشی افسر چھے فروری کو ریکارڈ سمیت طلب کراچی میں شیخ رشید کے خلاف موچ کو تھانے میں مقدمہ درج پولیس شیخ رشید کو کراچی منتقل کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے وزیرعالہ پنجاب موسین نقفی کا نوٹس لہور کے مینٹل ہسپتال میں صحت یاب مریضوں کے تائین اور گھروں کو بھیجوانے کا بندوبست کرنے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹھی قائم کر دی کمیٹھی پندرہ روز میں وزیرعالہ کو سفارشات پیش کرے گی لاہور میں سی ای او روڈا کا ترقیاتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے چہار باغ سائٹ کا دورہ سی ای او کو فیز ون کے اب تک مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کے مطالق بریفنگ نیس پاک پروجیکٹ ہیڈ نے بھی کام کی پیشرفت سے آگاہ کیا عمران امین کا منصوبے پر ہونے والی پیشرفت پر اظہار اتمنان بلائی پہاڑی علاقوں میں وقفے وقفے سے برفباری کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش زیارت کلات اور یوب میں پارا منفی ایک ریکارٹ کیا گیا مہکمہ موسمیات میں بلائی خبر پختونکواں گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برفباری کی پیش کوئی کر دی پیڈیا ارکان قوم اسمبلی کی موجہیں ختم پارلیمنٹ لوجز خالی کرانے کے لیے آپریشن میجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمیشنر کی موجودگی میں لوجز کے تعلے توڑنے کا سلسلہ جاری سابق رکنے اسمبلی ظہور احمد قریشی کی کمرے کا تعلہ توڑا گیا انتظامہ کی شاندانہ گلزار کو کمرہ خالی کرنے کی محلت ساتھ ارکان نے رزاکارانہ پارلیمنٹ لوجز خالی کر دی امران خان نے گھروں دوستوں اور خاندانوں کو لڑایا بات کرنے کا سلیکہ اور تہذیب بھی چھین لی مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاس میں گفتگو کہا کہ ذہنی مریض نے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ گالی اور گولی کو قومی کلچر بنا دیا نوجوان معاشرے میں تحمل اخلاق بھائیچارے کا جذبہ اپھارے اختلاف کرنے والے کو دشمن نہ سمجھیں نہ اہلی کا خطرہ یا گرفتاری کا ڈھر امران خان زمنی انتخابات سے دست پردار ہو گئے سابق کرکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے رازنپور سے موسن لغاری کو ٹکٹ جاری امران خان ٹکٹوں کے تقسیم کے لیے آج مشاورت مکمل کریں گے قانون ٹیم سے سات فروری کی ممکنہ فرد جرم پر بھی مشورہ ہو گا ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے روپے کا بھرکس نکال دیا انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا دو سو چہتر روپے اٹھاون پیسے کی سطح کو چھو گیا دس کاروباری روز میں امریکی ڈالر چھالیس روپے تینتیس پیسے مہنگا بیرونی کرزوں میں چھ ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو چکا شیخ رشید کی گرفتاری پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورڈ کا پولیس کو نوٹس جاری اپٹیشی افسر چھے فروری کو ریکارڈ سمیت طلب کراچی میں شیخ رشید کے خلاف موچ کو تھانے میں مقدمہ درج پولیس شیخ رشید کو کراچی منتقل کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے وزیرعالہ پنجاب موسین نقفی کا نوٹس لاہور کے مینٹل ہسپتال میں صحت یاب مریضوں کے تائین اور گھروں کو بھیجوانے کا بندوبست کرنے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹھی قائم کر دی کمیٹھی پندرہ روز میں وزیرعالہ کو سفارشات پیش کرے گی لاہور میں سی ای او روڈا کا ترقیاتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے چہار باغ سائٹ کا دورہ سی ای او کو فیز ون کے اب تک مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کے متعلق بریفنگ نیس پاک پروجیکٹ ہیڈ نے بھی کام کی پیشرفت سے آگاہ کیا عمران امین کا منصوبے پر ہونے والی پیشرفت پر اظہار اتمنان کامیٹ ریکٹ ٹیم کے لیے تین کوچز کے نام فائنل سابق ہیڈ کوچ مکی آرثر کامیٹ ٹیم کے ڈیریکٹر ٹریکٹ ہوں گے گرانٹ بریڈ برن ہیڈ کوچ اور گرانٹ لڈن فٹنس کوچ ہوں گے انگلینڈ میں مکیم سابق ٹیسٹ آل راونڈر یاسر ارفات کا نام بالنگ کوچ کے لیے زیرے خور پاس پولر شاہین شاہ آفریدی کا نکاح شاہد آفریدی کی بیٹی سے ہو گیا ساتھ ہی کھلاریوں کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات نکاح کی تقریب آفریدی قبائل کی روایات کے مطابق سادگی سے ہوئی موسیقی